ہلو اسلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگ کمی پروڈکشنز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں احساس ہم ایجنسی کیش پروگرام میں آنے والی پروگرام کے بارے میں باق کریں گے جب سے یہ پروگرام ویڈیو سے سٹارٹ ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے کسام کے سوالات میں مائیں گے کیسے آپ کو یہ پیمنٹ ملے کی جن کو پیمنٹ نہیں ملے ان کے لئے کیا پروساس ہے اور کیا ہوگا اس ویڈیو کو کمٹیٹ دیکھے گا اور پیسلی ویڈیو کا لینک جس میں نے آپ کو پورا تریکی کار بٹھایا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کے لینے انڈول ہونا تو وہ پیسا ستے ہیں اس کا لینک میں دے رہا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ جا کے چیک کر لیں سب سے پہلے ہمیں سیس کے پر باب کریں گے کہ پیسے کن کن لوگوں کو ملیں گے تو بہت سارے سوالات میرے پاس آئے کہ ہم کیسے اس کو اپلائے کر ستے ہیں ابھی تک ہمیں اس میں پیسے نہیں ملے ہمیں پیسے کب تک مل جائیں گے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بنا کے پوری ہی میں سمجھا دوں کہ کیا کیا پروسیزر ہیں اس کے اندر کون کون سے چیکس ہیں جن سے گزر کے آپ کو پیمنٹ ملے گی بہت سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس کے اندر ایلیجیبل کون ہے وہ بندہ اس میں اپلائے کر ستا ہے کہ جسی نوکی سے بری ازکار ہو گیا ہے وہ اس میں اپلائے کر ستا ہے لیکن پہلا اس کا اچھا تو اس کو پناہ بیسزار پچئی سیزار اس پنے میں تھی سلجی آتی ہے تو وہ لوگ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ اس کے لئے ایلیجیبل نہیں ہیں اب ہمیں کیسے بتا چلے کہ ہم اس میں ایلیجیبل ہیں کی نہیں ہیں سب سے پہلے ہی تو یہ ہے کہ آپ نے 8171 کے اوپر آپ نے میسیج کر دیا ٹھیک ہے تو ایک گیرڈ منٹ کے اندر ہی آپ کو جواب آ جائے گا کہ آپ کو آپ کا سین ایسی نمبر لکھا ہوگا یہ کے بارے میں کوائف جانچ پرتال کے بعد مطلب کیا جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میسیج ان کے دیٹا بیس میں جلا گیا ہے اب وہ آپ کے پوری ہی جو پیسلی آپ کی فینانچل ٹریک ریکارڈ اس کو دیکھیں گے اسے کریں گے دن آپ کو وہ میسیج کر دیں گے اس میں تین ترہ کے میسیجیں جائیں گے اس احساس امیجنسی کیٹس پروگرام میں جب آپ اپنا سین ایسی بھیجتی ہیں تو آپ کو تین ریپلائی جائیں گے پہلے ایک ریپلائی آتا تھا کہ آپ زل انتظامیوں سے رابطت اب وہ وہ انہوں نے مسئلہ سارٹ اوٹ کر دیا آپ کا انہوں نے پورٹل بنا دیا اگر آپ کو یہ پرابلم آ رہیے تو آپ کو یہ پرابلم آ رہیے تو آپ کو یہ پورٹل کے جا کے بھی آپ کو وہاں ریجیسٹر کروا سکتے دوسرا میسیج آپ کو یہ آئے گا اگر آپ کے قائف ٹھیک ہیں آپ الیجیبل ہیں تو آپ کو میسیج جائے گا کہ آپ اس پرگرام کے لئے الیجیبل ہیں ہمارے اگلے میسیج کا انتظار کریں اور تیسرا میسیج آپ کو پھر دن کا آئے گا ڈیٹ کے ساتھ آئے گا کہ آپ کو کس دن کہا سے کونسی براند سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں جو لوگ کے اس میں الیجیبل نہیں ہوں گے ان کو دوسرے میسیج کے بعد ہی ان کا لنک ختم ہو جائے گا وہ اس لس سے باہر نکل جائیں گے ان کو آجے گا کہ آپ اس میں اپلائے نہیں کر سکتے آپ اس کے لئے اہل نہیں ہیں اگر آپ اس چنل پر پہلی دفعہ ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چین کو سبسکرائب کریں اور مزید اپ ڈیٹس جانے کے لئے بیل ایکن پر کلک کر دیں ہو سکتے ہیں ایک ایک کیا چین کوئی خیلی حالی چین ہے اور ایک ایک کیوں کوئیrive خلی اگر آپ جانے تیرا ہؤں کچھ چیک لگائے موجود ہیں جیسے ہیں کہ اگر آپ نے نہرا کی کوئی اگزیکٹیٰ سر بیش آپ نے نارضا سے کوئی سپسپورٹ بنوایا ہے یا آپ نے کوئی اگزینٹ ٹیز کے اوپر کوئی صداف کی کارڈ بنوایا ہے اگر آپ کے میں ٹکست رکھ تکتے ہیں تو ہے کے سو���ی نارضام ساید تو ہے کیش پسس ب Nagrand انہوں نے 13 چھوڑا چیکس لگائی ہیں کہ وہ ہر پوائنٹ کے پاس گورنمنٹ پاکستان کے پاس آپ کا سارا جیٹا موڈید ہے ایس بی آر آپ کا سارا جیٹا دے رہا ہے بینکس میں آپ کے کتنے طرح سے پڑے ہیں آپ کے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے پیشلے چھے ماہ میں اپنے پھون میں لوڈ کتنا کروایا ہے پھر آپ نے پیشلے چھے ماہ میں آپ کے نام پر کوئی تیلیفون کا بیل ہے کوئی بیجلی کا ہے کوئی گیاس کا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کتنے پیسے کیا چھے ماہ کیا آپ نے ٹوٹل ایوریج کتنا بیل جمع کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ایڈ آن ہو کے آپ کو 13 چھوڑا چیکس کے بعد جب آپ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے تو آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ اس میں اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر تو آپ اہل ہیں تو اب اگلی میسج کا انتظار کریں اگلا میسج آپ کو آ جائے گا کہ آپ انتظار کریں اس دن کا جیسے آپ کو یہ پیسے ملیں گے اور یہ تقریباً دس سے پندرہ دن کا ایک پروسس ہے دس دن کے اندر اندر آپ کو میسج آ جائے گا اگر دس دن کے بعد میسج جائے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ دوبارہ اپنا میسج بھیجیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میسج کے اوپر کوئی پیسے نہیں لگ رہے ایک روپیا تھا اب انہوں نے گورنمنٹ اے وہ بھی ختم کر دی تو اب اس میں ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کے فون میں پیسے نہیں رہی ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کو میسج بھیج سکتے ہیں اب اگر آپ کا اہل نہیں ہے تو پھر تو آپ کا ایشو ختم ہوگا پھر تو آپ اس لیسٹ میں سنکھیں پھر اب کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ ابھی پیسے مل رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہے ہیں ہمیں کب ملیں گے یا ہمیں میسج بھی نہیں آ رہا تو ابھی جو پیسے مل رہے ہیں یعنی کہ بودھ تک جو پیسے ملیں گے وہ تمام ان لوگوں کو پیسے ملیں گے جو احساس کے ڈیٹا کے اندر انٹر تھا یا جو بینرز انکم سپورٹ کے تھو جنہوں نے اپلائی کرتا ہے ویسٹ کے تھو جنہوں نے جو ڈیٹا گورمنٹ کے پاس پڑھا تھا وہ تمام ڈیٹا انہوں نے احساس میں بھی ڈال دیا ابھی ان لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں جو جو ڈیٹا موجود ہے ان دی مین وائل گورمنٹ کا گریہ ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر آپ لوگوں کا جو ڈیٹا جو ڈیٹا جو ڈیٹا جا رہے ہیں ان کو سوٹنائز کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس کے اندر ایٹ کر رہی ہے تو ونزدے سے آن ورڈ ان لوگوں کے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے کہ جو لوگ احساس سے ہٹ کے جو ابھی میسجز کر رہے ہیں ان کو بھی ملیں گے اور پھر تیسرے فیز میں تقریباً ایک دو ہفتے کا یہ فیز چلے گا جب یہ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر بھی اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا پاپ منا آپ دس دن کا میسج اپنے مائن میں رکھیں دس دن کے بعد آپ دبارک میسج ان کو ڈال دیں پھر اگر خدا نہ حاصل ایسا ہے کہ آپ کو پھر بھی میسج نہیں آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ زلی انتظامی ہیں یعنی کہ ڈپٹی کمیسنر آفیس یا اسیسٹرن کمیسنر آفیس جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ ان کو بتا سکتا ہے یا ہلپ لائن میں نیچے دسکرپشن میں منشن کر رہا ہوں آپ وہاں پہ جا کے بھی اپنا ایشو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں بھی تجمی ملے تو آپ کو ایٹھ کر لیں اب اس میں ایک کوششن آپ لوگوں کا یہ رہا تھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی خاندان نے بڑا آپ کا بزرگ کوئی بڑا جو کہ اس کی ڈیتھ ہوگی لیکن ابھی آپ نے اپنے نادرہ میں اس کو اندول نہیں کر آپ کو اس کے نام سے بھی میسج آ سکتا ہے کہ آپ کی گھر کے سربراہ کو پیسے دیا جائیں گے اب آپ نے میسج کیا اب چونکہ نادرہ کے بس آپ کا سارا فیملی ٹری موجود ہوتا ہے وہ دیکھیں گے اس گھر کا جو بڑا ہے اس کو ایکسس کریا جائے گا اور اس کو آپ کو پیسے دے گی لیکن وہ بندہ دنیا میں نہیں گیا تو آپ پریشان نہ ہو جو ہلپ لائن میں ڈیسکیپشن میں بتا رہوں آپ لوگوں کو آپ نے اس ہلپ لائن پر خون کرنا آپ نے اپنا سارایشو بتانے وہ آپ کو اس میں آگے انٹرٹین کر لیں گے اب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہی ہے جو کہ پیشلی ویڈیو میں بھی میں نے بتائی تھی اس مشکل وقت میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کسی کی معلومدات بھی کر سکتے ہیں یا کسی کی آپ یہاں پہ انرولمنٹ کروا کے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں فر ایکزامبل آپ کسی ایسے بندوں کو جانتے ہیں جو کہ اس سارے کرائیٹیریا کے اوپر آتا ہے کہ معلومدات حالات ایسی نہیں ہیں تو آپ اس کو یہاں انڈول کروا رہے گا اب سوال یہ بنتا ہے اس میں کیا اس کا سینی ایسی آپ اپنے خون سے کر سکتے ہیں کہ جی بالکل آپ اس میں اپنے نمبر سے میسیج کر سکتے ہیں کوئی پابلم نہیں لیکن صرف خیال اس کیس کا رہنے کے جس کا میسیج آپ دھوجی رہی ہیں کوشش کریں ایک سین سے ایک ہی میسیج بھیجے ٹھیک ہے اگر آپ پانچے لوگوں کو جانتے ہیں تو اپنے گھر کے پانچے نمبر سے استعمال کر کے لیکن اس میں آپ لگے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نمبر کو منیتر کرنا ہے اس کے اوپر جو بھی میسیج آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جا کے اس سن کے اوپر پیسے لیں گے یا اس نمبر کے لئے پیسے لیں گے آگے پاس آپ کو آریزن شانکی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اوپر میسیج ہونا چاہیے تب آپ کو وہ دکھا گیا آپ کی بائیومیٹرک کروا کے پیسے لیں گے کسی بھی بندے کا نام اپلائے کر کے آپ خود پیسے لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا لیکن یہ اگر آپ صدقہ جاریہ کے طور پر مدد کی طور پر ادرابی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حجر دے گا امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اس طرح کی مزید اور ویڈیو بنوانے کے لئے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ترو بھی دے سکتے ہیں شکریہ